اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایک ہی ہفتے میں لبنان نے یہ تیسری بار اسرائیل پر حملہ کیا ہے اس سے پہلے لبنان نے تین راکٹ داخے تھے اسرائیل پر اس کے دو دن کے بعد لبنان نے چھین راکٹ داخے تھے اور اس کے بعد آئے لبنان نے پھر چار راکٹ اسرائیل پر داخ دی ہیں اس سے پہلے داخے جانے والی راکٹس میں لبنان کے جو اسرائیل پر راکٹس گرے ہیں وہ سیڈوریک کے علاقے میں گرے تھے جس پر ایک منی شاپنگ مال کو نقصان پہ جاتا لیکن ناظرین یہ راکٹ جو آج چار راکٹ لبنان نے پھینکے ہیں ان میں سے صرف ایک راکٹ آہرہ ڈوم نے روکا ہے جو کہ اسرائیل کا دفاعی نظام ہے لیکن باقی تین کے تین راکٹ اسرائیل کے عبادی والے علاقے میں گرے ہیں جی ناظرین اس جنگ میں جہاں پر اسرائیل فلسطین کا نقصان کر رہا ہے وہاں پر اسرائیل کا اپنا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اسرائیل اس جنگ میں جہاں پر فلسطین کے پاس اتیار نہیں ہے لیکن آج پاس کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ فلسطین کی مدد کر رہے ہیں اور آج چہر بجے تقریبا پاکستانی وقت کے مطابق چار راکٹ لاغ گئے ہیں اسرائیل پر ناظرین ایک ہی دن میں اسرائیل کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ساٹھ ملین ڈالر کا ہے جی ناظرین ساٹھ ملین ڈالر کا نقصان برداشت کا رہا ہے اسرائیل اس جنگ پر اور اسی وجہ سے اسرائیل اب پیچھ ہٹنے پر مجبور ہو گیا ہے تو ناظرین جیتی اب تک کی تازہ اپ ڈیٹ